اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ سہری کا ٹائم ہو گیا ہے صرف پانچ منٹ رہ گئے ہیں سہری میں اٹھ جاؤ اٹھو روزہ نہیں رکھنا کیا ہاں ہاں اٹھ رو لائٹ آف کرو یار صرف پانچ منٹ رہ گئے ہیں کیا ہو گیا اٹھو جھوٹ نہ بولو پچاس منٹ رہتے ہیں جاؤ یہاں سے لائٹ آف کرو اور پنکھا چلاو بھائی ماما آشر تو نہیں اٹھ رہا رہنے تو بیٹا میں اسے خود اٹھا لیتی ہوں میں آسیم کو اٹھا دوں اس کو نہ اٹھاؤ بیٹا اس کا گل بے پر ہے سہری کی ٹیبل پہ آپ کو دو موڈ کے ایکسٹریمز ملیں گے جو سو کر اٹھا ہے وہ سخت سڑی المزاج میں زندگی سے بیزار شکل بنا کر بیٹھا ہوگا اور وہ جو ساری رات جا گیا ہے وہ فل چارج ہو کر بیٹھا ہوگا امی آپ پی آ گئیں تم لوگ شروع کرو بیٹا میں چائے بنا کر آ رہی ہوں تم نے اٹھ کر پیسٹ کیا یار دماغ نہ کھاؤ میرا ماما اس نے پیسٹ ہی نہیں کیا سیدھا آگے بیٹھ گیا بیٹھا اٹھو جا کر پیش کرو یہ کیا بات ہوئی اسی طرح سیدھے بسترے سے اٹھ کر آگئے ہو بھئی کیا ہے ماما فلکل کھایا نہیں جا رہا صحت دیکھو تم اپنی اگر پراتھا ختم نہ کیا تو کل میں روزہ نہیں رکھنے دوں گی تمہیں ابھی بتا رہی ہوں ماما میں نے بھی روزہ رکھنا ہے اگلے سال سے بیٹھا ابھی آپ چھوٹے ہو آپ ہر سال یہی کہتی ہیں کہ اگلے سال رکھنا پچھلے سال بھی یہی کہا تھا اچھا رکھ لو لیکن بارہ بجے تمہیں افطار کروا دوں گی میں یہ کون سا روزہ ہوتا ہے بیٹا یہ چڑی روزہ ہوتا ہے اچھے بچے چڑی روزہ رکھتے ہیں ہاں پھر سارے دوست مزاک اڑائیں گے میرا بیٹا اپنے روزہ رکھنا ہے دکھاوا کرنا ہے اوہو بیٹا یہ چاہ ٹھنڈی ہو گئے میری ذرا گرم کر دے تھوڑی یہ ساتھ میں میری بھی گرم کر دے بیٹا میری بھی میری بھی میری بھی اچھا کیا مطلب لائے لائے میں تو ایسی بس سکرپٹ میں لکھا ارے ارے یہ کیا کر رہا ہوں پانی پی رہا ہوں مجھے سہری بھی کیوں نہیں اٹھایا بیجا کل پیپر ہے تمہارا تم روزہ نہیں رکھ سکتے یہ کیا بات ہویا آپ ہمیشہ میرا روزہ چھوڑوا دیتی ہیں اب میں بھی پھر اٹھ پیرا روزہ رکھوں گا کوئی ضرورت نہیں تم نے بیمار ہونا ہے اچھا ہے نا جب بے ہوش ہوں گا تب ہی آپ کل سے پھر سہری میں اٹھائیں گی نماز پڑھ کے سونا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لائٹ آف کر ابھی دکھ ازان نہیں ہوئی مجھے پتہ ہے تم جان بوچ کے غلطی سے سو جاؤ گے اور نماز نہیں پڑھو گے